ایک ہزار قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صحبے احتیار ہونے سے ہوتا ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو صحبے علم کے پاس پیٹھ گوھر بن جائے گا جبرائیل کی طاقت قراب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیدار کی وجہ سے ہے تھوڑی دیر قبرستان میں جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہوگی تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڑیاں اور گوشت ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے جیسے قوت دولت اقتدار بھوک لالچ محبت اور نفرت اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے گفتگو سے سمجھ بوجھ میں انضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں پرسکون وہ ہے جس کو کم یاز یادہ کی فکر نہیں چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے میں آپ سے وہاں ملوں گا جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی کسی درد کے بغیر آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ رہنگنے کے لیے نہیں ہیں آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی یقین سے زیادہ بغادر ہیں اور اپنے تصور سے دھوگنا خوبصورت ہے خداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو جائے سارے دروازے بند ہو جائیں تمہارے لیے ایک خفیہ رستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں تم اسے بھی دیکھ نہیں سکتے آپ صرف شکر گزار رہیں پانچ خالتوں میں کبھی بھی ہاموش نہ رہیں نمبر ایک جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن ہاموش نہ رہیں نمبر دو جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کریں تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹس جائیں لیکن ہاموش نہ رہیں نمبر تین جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن ہاموش نہ رہیں نمبر چار جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی تحلیل کر رہا ہو تو اس وقت بھی ہاموش نہ رہیں بلکہ نبی کی نموس کی خاطر نکلیں نمبر پانچ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ روپنے کی کوشش کریں اس وقت آپ کی ہموشی کو آپ کی بے وقت بھی سمجھا جائے گا موسیقی موسیقی